بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے بھی آپ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان فوج اس کے خلاف ہمارا یا میرا یا کسی کبھی کوئی ایسا پرپاگنڈا کبھی نہیں ہماری محبت ہے ہمارا فخر ہے ہماری محبت ان سے اتنی زیادہ ہے مریم نواز صاحبہ سے بھی زیادہ جنہوں نے دیکھے یہ کہا تھا کہ ادارے اہم ہے فرد واحد اہم نہیں تو ہم فرد واحد کی پالیسیوں پر ضرور بات کرتے ہیں پاک فوج پر ایک لفظ بھی کبھی نہیں ہوگا یہ قرائے کی بندوقیں بنانے جا رہے ہیں جو قطر میں اور بظاہر یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی جنہیں غزوہ ہن لڑانی تھی امت کی امامت کرانی تھی ان لوگوں سے ان شیر جوانوں سے اب گوروں کی سیکیورٹی ہوگی تو پھر دل تو جلتا ہے پھر باتیں ایسی نکلتی ہیں انہیں آپ پیسے دیں اور ان سے جو مرضی کروالے کیونکہ ایک فرد واحد پورے ادارے کی پالیسی خراب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی جی سیونٹین اے گلومباسٹر پلین جہاز جو تھا وہ پاکستان سے کیا لے کر گیا وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے رومانیا سے یورپ جو میری معلومات تھی جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اب تمام پاکستان سے وہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کروائی جا رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں اس طرح ہو سکتا ہے لیکن آواز رک نہیں سکتی یہ خبریں نکلیں گی کیونکہ جو انہوں نے ائر بریج بنایا ہے رومانیا کیوں اتنا آپ کو پتا ہے اس وقت سینٹر اف اٹنشن بنائے ساری تفصیل میں آپ کو پتاتا ہوں پہلے جو آپ کو خبر سننے جو الحمدللہ میری درست نکلی جی سیونٹین اے گلوب میسٹر پلین یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے اس کی فلائٹ پہلے سائپرس سے پاکستان اور پھر رومانیا گئی چھے اگست کو اس جہاز کی کپیسٹی ہے ستتر ہزار کلو گریم یہ لے کے جاتا ہے مال اتنا زیادہ تو رومانیا سے یوکرین کا جو فاصلہ ہے وہ صرف چھے سو چالیس کلومیٹر اب اس جہاز میں جو کہ اتنا بڑا جہاز ہے پاکستانی ائر سپیس میں یہ سائپرس سے آیا وہاں پر پاکستان کی ائر فورس آپ کو پتہ ہے جو نور خان ائر بیسپنڈی میں ہے وہاں پر لینڈ کیا اس نے اب جو کھیل یورپ میں کھیلا جا رہا ہوا اب اپنے اروج پر اس وقت اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر اس کی مکمل رپورٹنگ نہیں کی جا سکتی اس لیے آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں اس کی جو ڈیلیوری ہے اس میں پچھتر ہزار راؤنڈ اس وقت آرٹلری کے یوکرین میں بڑی اشہد ضرورت ہے اس میں ایک سو پچھپن میلی میٹر کے آرٹلری جو امنیشن ہے بیس ہزار راؤنڈ کے ایک سو بیس میلی میٹر کے موٹر تھے یہ تمام چیزیں انہیں اشہد ضرورت تھیں اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو کہ آپ کو پتہ ہے چین کی مدد سے کام کر رہی ہے وہاں پر یہ تیار ہوتا ہے اسی لیے وہ جہاز نور خان ائر بیس پر آیا کیونکہ جو فاصلہ اگر آپ دیکھیں آرڈیننس فیکٹری سے نور خان ائر بیس کا تو اتنا زیادہ نہیں ہے پر اتنا زیادہ سامان اس پر لوڈ کرنا بڑا مشکل ہے یاد رکھیں کہ تین سو بیس یوکرینین ٹینک جو تھے پاکستان نے انیسو چینوے میں سے خریدے تھے پھر ان کو اپگریڈ کیا تھا اس کی جو کیپیبلیٹیز تھی اینڈ ٹو اینڈ کیپیبلیٹیز اس کو بنا آگا ٹی ایٹی یو ڈی ٹینک سے وہ بنے تھے اب وہ دوبارہ انہیں مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ سمال کیلبر کا جو چھوٹا اسلحہ ہے وہ بھی اس وقت وہاں ہونے چاہیے اور بڑا ہی اشد ضرور چاہیے کیونکہ حالات ایسی ہیں جو لوگ انٹرنیشنل خبریں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں حاجی صاحب نے جو وعدہ کیا تھا امریکہ سے برطانیہ سے اور یورپ کے ممالک سے یہ ٹائم ہے ڈیلیور کرنے کے لیکن بدلے میں کیا ملے گا کیونکہ چین تو آلڈین سے ناراض ہو چکا ہے کہ جس فیکٹری میں مل کر یہ کام کرتے تھے اپنے دفاع کے لیے وہ کرنے جا رہے ہیں یورپ کے دفاع اب یہاں پر انہیں روس بھی ان سے ناراض ہیں اور حاجی صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا کیس بڑا مضبوط کر لی ہے حاجی صاحب کون سے آپ جانتے ہیں اب میں امران خان کی جو پوسیبل ممکنہ غداری کے مقدمہ اس پر بات کرتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ حاجی صاحب کے اپنے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے اردگرد لوگ ہیں چند حاضر سروس ان کے جو بڑے افسران ان سے زبردستی یہ باتیں اگلوائی جائیں گی کہ امران خان نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی حوصلہ افضائی کی اب دیکھیں یہ حالات آپ کے سامنے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی اور یہ بات ہوا میں کوئی تیر نہیں ہے یہ پوری رومرز پھیلی ہیں اور اس لائن پہ کام ہو رہا ہے میں بڑی احتیاط سے گفتگو اسی لئے کہا رہا ہوں اپریل سے لے کر اب تک آپ ملک کے حالات دیکھ لیں آپ اپنی ایکانومی دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوئی ستر فیصد لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرنے والی ایک پارٹی ہے اس کے لیڈر پر خداری اور دہشتگردی کے مقدم صرف ایک شخص کی زد اور اناکیات ہو خاص طور پر ایک بڑے صحاب جو ہیں انہوں کا جن کا بڑا نام استعمال ہوتا رہا اب ان تمام لوگوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے ان کی نگرانی کی جا رہی تھی بڑے عرصے سے کیونکہ معاملہ صرف یہ ہے کہ حاجی صاحب چاہتے ہیں ایکسٹینشن ہو یا ڈریکٹ مارشلہ لگاؤں تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ترکی میں یہ موڈل چلا تھا میں ترکی کی بات کر رہا ہوں ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جب اپورٹڈ حکومت آئی تو وہاں پر جو فوج کے اندر لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہاں پر فوج کے اندر کچھ لوگ سپورٹ کر رہے تھے کچھ سینسبل آرمی افسران فوجی جرنیل ترکی کے جو کہ سمجھ گئے انہوں نے سازش کو ساری ناکام بنایا بلا شبہ مغربی ساری قوتیں ان کے ساتھ تھی اپورٹڈ حکومت کے ساتھ ساری مغرب ان کے ساتھ تھا لیکن ترکی کے لوگوں نے بلکل ارب سپرنگ کی طرح اس ربر سٹیمپ گرمنٹ کو آپ کو پتہ جنہوں نے وہ گیم چلائی تھی اگر اس وقت یہ ملٹری کی طاقت نہ ملتی جو لوگ سینسبل کام نہ کرتے تو شاید آج ترکی میں وہ نہ آتا جو آج ہو رہے اب پاکستان کے اردگرد جو ہمارے پڑوسی ہیں سیکیورٹی رسک بہت زیادہ ہیں ہم بڑے اہم خطے میں ہیں ہمارے لئے ایک مضبوط تگڑی فوج بہت ضروری ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور پاکستان کی فوج ماشاء اللہ بہت دلیر اور بہترین جوانوں پر مشتمل ہے ہمارے شہدہ کا بڑا کام ہے الحمدللہ لوگ اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں فوج کے ایک سپائی کی لیکن حاجی صاحب جو ہے وہ ڈویجن کرنا چاہ رہے ہیں اس فوج میں اور یہی سازش اور یہی کانسپیرسی ہے اسی لئے انہیں رکھا گیا ہے اب تک آپ ان کے سارے کام دیکھیں کہ انہوں نے جتنا نقصان پہنچا ہے وہ رپیر کرنے والا نہیں ہے انتظار کیا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ نومبر کب آئے گا لیکن اصل پلان جو ان کا باجوہ صاحب کا وہ یہی ہے کہ یا تو ایکسٹینشن اور کس حد تک یہ جا سکتے ہیں آپ نو ایکزٹ فرم پاکستان میں بار بار حوالہ دیتا ہوں اس پر اس کو پوائنٹ نمبر دو یہی ہے کہ پاکستان کی مضبوط فوج میں یہ لوگ درالے ڈالنے کی کوشش کریں گے اور نومبر سے پہلے صورتحال کو بتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک طرف ایکانومی مکمل طور پر معیشت بینکر اپٹ ہو جس طرح سوویٹ یونین تھا سیاست ختم ہو اور پھر اس کے بعد کچھ افسروں کو کچھ جرنلسٹ کو ان کو پکڑیں آئی ایم ایف کا پرام دوبارہ رول بیک ہو ستمبر میں اور پھر یہ آگے سونی ہو جائیں گلیاں اور مرزا اس میں اکیلا پھرے لیکن مرزا کی پاگلپن مرزا کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے تیر بھی ٹوٹے تھے اور ہوا کیا تھا معاملہ وہ بھی مرزا کو بھولنا نہیں جائیں عمران خان کے اوپر یہ جو انہوں نے دہشتگردی کا ایک مزاق کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے عمران خان جو اسلام کے لیے وہاں قوام متحدہ میں کھڑا ہو کہ ان کے لیے لڑتا رہا اسلاموفویوے وہ اس حکومت کو دیکھیں یہ اتنی جہلانہ اور بیوکوفانہ انداز میں کیونکہ پیٹ ان کا خالی ہے اور دماغ اس سے زیادہ خالی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے ایسے آئیڈیا ان کو کون دیتا ہے کہاں سے آتے ہیں اس وقت معیشت کی وہ طبعی چاڑگی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جو لوگ اکانومی سمجھتے ہیں وہ لوگ راتوں کو سو نہیں سکتے ڈالر ڈی نومینیٹڈ بانڈ جو ہے انہوں نے ایک بڑی ہٹ ماری یہ بلومپرچی رپورٹ ہے منڈے کی اپڑے کرنسی اور سٹاک ایکسچینج میں کس طرح انہوں نے یہ جو اب حکومت جو ہے اس پہ بھی عمران خان پہ ایکشن لینے پہ تیار ہے حالانکہ ان کی اپنی کوتائیوں سے معاملات کہاں تک چلے گئے کہ جو سیکیورٹیز جن تھی اپریل دوہزار چوبیس میں وہ بھی گر گئی اس کے اوپر جو پریمیم ملتا ہے جو امریکن ٹریجری بانڈ میں نائنٹین بیسیز پوائنٹ پہ تھے اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو بچانے کیلئے کیا کر رہے ہیں قطر جا رہے ہیں اب یاد رکھیں قطر یہ وہی ملک ہے جہاں سے قطری خات شیخ جاسم اور وہ تمام معاملات ہیں وہاں یہ اپنے شیر جوانوں کو گوروں کا اسکورٹی گارڈ رکھونے جا رہے ہیں نوکروں کے آگے چاکر چاکروں کے آگے یہ ڈین ڈین کرنے جا رہے ہیں ان شہزادوں کی بچوں کی نوکری شروع کر دی میڈل کے بدے ازازات کے بدلے جو ان کے باڈی گارڈ آپ بن گئے زندگی میں ایک بار تو پھر آپ کہیں کہیں نہیں رہیں گے کیونکہ پھر یہ جو آپ کو ابھی دو ارب ڈالر قطر دے رہے ہیں یہ جو بائی لیٹرل سپورٹ کے نام پر ہے یہ آپ کو سپورٹ پھر پورے میڈلیس پر کرنی پڑے گی اور یہ دیکھیں ان کی وجہ سے یہ کیونکہ ڈیفالٹ پر جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے مال جتنا بھی باہر سے کرزہ آئے کھا جانے ہیں انہوں نے یہ تو سب کو پتہ ہے اس وقت ایک ارب ڈالر آئل اینڈ فانانسی سعودی عرب سے انہوں نے پکڑا اور اتنی انویسمنٹ انہیں تقریباً عرب امراض سے مل رہی ہے اور دوسری طرح ایسے معدے کر کے آ رہے ہیں یہ فوج اپنی بھیجیں گے یمن بھی یہ اپنی فوج بھیجیں گے ایران کے بارڈر پر بھی کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے عرب اجم کا مسئلہ وہ ختم ہی نہیں ان کے دماغوں سے ہو رہا اور اس میں یہ جس طرح امران خان نے ٹیکل کیا تھے سارا معاملہ تو کہتا ہے ہم دونوں کی صلح کراتے ہیں ہم آپ کے معاملات میں نہیں پڑتے خاص طور پر فوج کی طرف دیکھیں بھی نہ یہ ہمارا ایک اساسہ ہے ایک ہی دارہ ہے پاکستان میں جو کام کا ہے جس میں ایک ایک فوجی ہمارا جو شہدہ کے خون ہے وہ آپ کو پتے کتنے قیمتی ہیں انہیں آپ لے جا کے گوروں کے آگے چاکری کروا رہے ہیں یقین کریں کہ خبر پڑھ کر سن کر دماغ گھوم جاتا ہے نام کیا جی فیفا فوٹوال کی سیکیورٹی آپ سیکیورٹی کرانے ہیں آپ اتنا جو پیسہ لگا کے ٹریننگ پر جو عوام کا ٹیکس پیر کے سارا مال لگا کے لگتے ہیں سیکیورٹی کاٹ بنوانا ہے آپ نے وہاں جا کے تو بہرحال یہ معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھیں امید ہے کہ میں نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کی کہ مجھے پھر کوئی ٹیلی فون آئے اپنا خاص خیال رکھیں